پارے اسے تیاق صاحب کی دعاوں کے تفیل رحمتوں کا برکتوں کا رحمتوں کا برکتوں کا ہوتا رہتا ہے نزول مدیرہ سا بھٹنے کا اسکول مدیرہ سا بھٹنے کا اسکول بچوں کو سکھلاتا ہے جینے کا ہر اصول بچوں کو سکھلاتا ہے جینے کا ہر اصول مدیرہ سا بھٹنے کا اسکول سنترتہ کے 78 میں برس کا ہم سواگت کرتے ہیں اور آج میں برامہ سماج میں پیدا ہوا ہوں لیکن آپ کے بیچ میں آ کر کے اپنے کو اتنا گروانوت محسوس کر رہا ہوں میں اس کا ذکر نہیں کر سکتا آپ کے بیچ میں ہمیں بڑی خوشی ہے کہ میں بیچ پہ آیا ہے آپ کے اور آپ سے ہمیں کچھ ملا اور کچھ سیکھنے کے لیے ہی میں یہاں آیا ہے ہم کیوں کہ تکازہ موزوں کا توفہ سے کھیلیں اور کہاں تک چلیں گے کنارے کنارے تو جب میں آپ کے بیچ میں جاؤں گا اور آپ کے بیچ میں بیٹھوں گا تب ہی جا کے ہمیں آپ سے کچھ ملے گا ہمارے بیچ میں منج پیاسین ہمارے بزرگوار اس چھیتر کے سمبانت لوگ جس کو میں نام سے بھی جانتا ہوں نشار بھائی ہیں اور دللا بھائیہ ہیں سبھی لوگ ہیں اور ہم کو جانتے بھی ہیں کہ میں ایک راجنیتک پریوار سے جڑا ہوا بھیکتی ہوں ہمارے چہشا جی پنڈت رام کشن دیویدی جو پروگرہ منتری بھی رہا چکے ہیں آپ ہی کے جوار کے آپ ہی کی ماتی کی اوپجے ہیں جو اس مدرسے سے بہت کچھ انہوں نے سیکھا ہے اور دھارا پرواہ اردو بولنے کے پکریہ ان کو یہی سے ملی ہے ہم تو آپ کے بھگل کے رہنے والے ہیں ہم کچھ سیکھنے کے لیے آئے ہیں ہاں بچوں کو کچھ آزادی کے بارے میں کہ آزادی کی لڑائی میں ہم نے کتنا سہادت دیا کتنے لوگوں نے اپنی بھل دیا اس کے بارے ہم کچھ آپ کو بتائیں گے ہمیں یاد ہے ہیرو سما اور ناکہ شاکی پہاڑیوں سے جب سواہ چند بوش نے کہا کہ تم مجھے خون دو میں تجھے آزادی دلاؤں گا لیکن آج یہ وقت خون دینے کا نہیں ہے آج یہ وقت سہیوگ دینے کا کیوں کہ آج اس دیس میں دوسرے انگریزوں کا جنم ہوا ہے اور یہ دوسرے انگریز اس دیس کی آزادی کو پاس ساتھ سے بتا کے میں کوئی تھوپ کر کے ختم کرنا چاہتے ہیں جس طرح سے ہم لوگوں نے لڑائی لڑا اور آزادی کی لڑائی میں جیتا اسی طرح سے ان کو بھی ختم کر دیں گے یہ اپنے آپ برباد ہو جائے آپ کو بتا میں ایک سمیں کی بات ہے جب گورکور جیل میں پنڈیت رام پرساد وسمل کی پھانس ہی ہو رہی تھی انگریزوں نے ان سے پوچھا جج نے پوچھا کہ بولو تمہاری آخری اچھا کیا ہے تم کیا چاہتے ہو تو پنڈی جی کا جواب تھا میں انگریزی سامراج کا پتن چاہتا ہوں دیر اسپاکولا کھا کی پاس ہی ہو رہی تھی ان سے بھی پوچھا انگریزوں نے کہ تمہاری آخری اچھا کیا ہے جانتے ہیں کیا کہ انہوں نے انہوں نے کہا ارے میں مرنے کہاں جا رہا ہوں میں تو بھارت کو آزاد کرانے کے لیے جن ملینے جا رہا ہوں ایسے ایسے یہ للنائیس دھرتی پر پیدا ہوئے ہیں اور چاہے مسلمان ہوں چاہے ہندو ہیں ہم تو سب مل کر کے اس راشت کی ایکتہ کے لیے لڑائی لڑے ہیں تب آزادی ملی ہم اور یہ جو سامپردائک سکتیاں دیش کو برواد کرنا چاہتی ہیں یہ اپنے آپ ختم ہو جائیں گے کیونکہ ایک ایسا سمائے آئے گا دیش ان کی سچائی کو جان لے گا اور جب جان لے گا تو جن آکروس پیدا ہوگا اور جب جن آکروس پیدا ہوتا ہے تو کوئی بھی سکتی اس کو ہٹا نہیں سکتی ہے وہ جنتہ کا ہی راجی ہوتا ہے ہمارے سہیدوں نے سہادت دیا ہے بیر عبدالحمید سیما پر اکیلے ایک توپ سے ساری لوگوں کو خاموس کر دیئے تھے آج اسی میں سے حمید بھی پیدا ہوں گے اسی میں سے بیر عبدالحمید مولانا آزاد بھی پیدا ہوں گے جو دیش کی سہادت کے لیے دیش کی رچہ کے لیے کبھی کوئی قربانی دینے کے لیے تیار رہیں گے ہم تو بہت خوص ہیں اس لیے کم کم آپ کے بیچ میں آ کر کے ہم کو کچھ سیکھنے کا موقع ملا اور ہر ورس میں آؤں گا کیونکہ آپ بھی دیوال کے پیچھے تک میرا کھیت ہے اور میرا آنا جانا برابر لگا رہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس منچ کے سنچالک مہودے کو بار بار دھنیباد اور اپنے سبدوں میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ ان کا سنچالہ نہیں تنا بڑھیا رہا کہ ہماری طبیعت خوش ہو گئے باقی چیزیں ہم سمیں نہیں لیں گے کیونکہ بچے جو ہیں بڑی دیڑھ سے بچے ہوئے ہیں مہمان لوگ بھی بچے ہوئے ہیں صرف اتنا کہنے آئے ہیں کہ آپ نشنط ہو کئے راشتی جھنڈے کی لڑائی لڑتے رہے اور جتنے سامپردائک سکتیاں ہیں ہمارے آپ کے بیچ میں ہندو مسلم دھرمواد چیترباد اور جاتباد دھرمواد چیترباد کا جو یہ جھگڑا لگانا چاہتے ہیں وہ سم مجبور ہو کر کے ایک دن راشتباد کا نعرہ لگائیں گے اور راشتباد کی بات کریں گے اس کے لئے ہم بار بار پرسنسہ کرنا چاہتے ہیں ہمارے بیچ میں ہمارے چوٹے بھائی عرفان جی بھی آ گئے ہیں ہم ان کا بھی خیر مگنم کرتے ہیں سواگت کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے پارٹی کے ادھیاکش ہے ہمارے بلاک کے اس لئے بار بار ان کا ابھینندن کرتے ہیں ہم آپ سے نیویدن کریں گے کہ اب تک تو نہیں لیکن اب میں اپنے بچوں کو بھی آپ کے ویدیالے میں بھیجوں گا پڑھنے کے لئے میرا وعدہ ہے آپ کے طرف سے اس کے لئے آپ ایک برہمڑ کا بچہ بھی آ کر کے آپ کے ویدیالے میں پڑھے گا اور وہ آگے بڑھے گا پنڈیت رام کشن دیویدی پیدا ہوگا پنڈیت دست پرسات دیویدی پیدا ہوگا اور پرتی کانند جو جج ہے میرا لڑکا وہ پیدا ہوگا اسی ویدیالے سے اسی ویدیالے کی اوپج ہوگا تب جا کے اس دھرتی کا نام بڑھے گا اس جوار کا نام بڑھے گا پروانچل کا نام بڑھے گا اور دیش کا نام بڑھے گا آپ لوگ نرمتر سنگھرس کرتے نہ ہیں سنگھرس سے پیچھے مت ہٹیں کیونکہ سنگھرس سے ہی جیمن ہے اور جب سنگھرس آپ کرتے رہیں گے تو آپ کو اس کا سلح جرور ملے گا ان سامپردائک سکتیوں سے آپ ڈرئیے نہیں ہم لوگ تو لڑتے 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 بزرگ ہو گئے پھر بھی وہ ہمت وہ جذبہ ہے آج بھی لڑتے ہیں اور لڑتے رہیں گے ان سے چاہے کوئی ہو ہندو مسلم کا مدبھید ہمارے بیچ بھی یہ ڈال نہیں سکتے ہیں ہمارا جنےو اور آپ دونوں ایک ہیں اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے ہر جگہ ہر سمیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں کندہ تے کندہ ملا کر کے ہم آپ کا ادھیک سمیں نہیں لیں گے اسی سبدوں کے ساتھ میں آپ سے ہم ارام لیتا ہوں دھنیواز جائے ہند جائے بھارت